اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فوٹوشاپ کورس کا پارٹ ٹو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم بیسک شارٹ کٹ کیز سیکھیں گے اور بیسک شیپ ہم جو ہیں وہ بنانا سیکھیں گے فوٹوشاپ کا نیو ڈاکومنٹ اوپن کرنے کے لیے آپ فائل پہ کلک کریں گے اور نیو پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ ڈاکومنٹ کا نام دے سکتے ہیں ٹاپ پہ ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں فرسٹ پروجیکٹ اس کے بعد آپ کے پاس پری سیٹ کا ٹیپ آ جاتا ہے اور یہاں سے آپ ڈیفرنٹ پری سیٹس سیلیکشن کر سکتے ہیں ڈفالٹ فوٹوشاپ سائز بھی ہے اور آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ورث اور ہائٹ آریین کی ان چیز میں جہاں سے ہم یونٹس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ یو ایس پیپر پک کریں گے تو آپ کے پاس پیپر سائزز آ جائیں گے اور آپ یہاں سے سیلیکشن کر سکتے ہیں اسی طرح سے انٹرنیشنل پیپر ہے اے فور سائز اے تھری سائز جس طرح کی بھی آپ نے پرنٹنگ کرنی ہے اس کے مطابق آپ اپنا سائز چوز کر لیں گے اسی طرح سے فوٹو کے لیے بھی آپ کے پاس کچھ ہائٹ اینڈ ویٹس موجود ہیں پری سیٹس موجود ہیں اور پھر ویب کے لیے اگر آپ ویب سائٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے گرافکس کے لیے آپ کے پاس سرٹن آپشنز موجود ہیں اس کے بعد آپ کے پاس موبائل اینڈ ڈیوائسز کے لیے بھی آپشنز موجود ہیں اور پھر آپ کے پاس فلم اینڈ ویڈیو کے لیے بھی آپشنز موجود ہیں کیونکہ فلم اور ویڈیو ایڈیٹنگ بھی فوٹو شاپ میں کی جا سکتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس کسٹم آپشن ہے اور کسٹم آپشن جب آپ چوز کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ یونٹس کو سلیٹ کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی ورث اور ہائٹ دے سکتے ہیں فارجمپل ہم نے ایک وزنگ کارڈ اگر بنانا ہے تو ہم پیمانہ لیں گے اس کی ہائٹ اور ورث ماپیں گے کہ وہ کتنی ہائٹ اور ورث میں ہے تو یوزلی وہ انچز میں ہوگا اور ہمیں وہ ملے گا تھری انچز اس کی ورث ہوگی اور وان پوائنٹ ایٹ انچز اس کی ہائٹ ہوگی تو ہم جہاں سے یہ سیلیکشن کریں گے اور اکے کرتے ہیں گے اپنا ڈاکومنٹ بنانے کے لیے اس کے بعد ہمارا پاس آ جاتا ہے ریزولوشن تو ریزولوشن میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سمجھا دیا تھا پکسلز پر انچ میں آ رہا ہے تو سیونٹی ٹو پکسلز ہیں ہمارے وان انچ ایریا پہ اور اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں جتنے زیادہ بڑھائیں گے آپ کی ریزولوشن آپ کی کوالٹی آف ایمیج اور ڈاکومنٹ انکریز ہوتا جائے گا اس کو جو ہے بہت زیادہ ہائی ریزولوشن کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں فور ایٹی پکسلز پر انچ اور آپ کو میں ریفر کروں گا تھری ہنڈرڈ پکسلز پر انچ جو کہ بہت ہی اچھا ایک یونٹ ہے اور اس میں کوالٹی بلکل صحیح رہتی ہے اس کے بعد آپ کیا پاس آ جاتے ہیں کلر موڈ اور آپ کے بعد سرٹن کلر موڈز ہیں اور آپ یہاں سے سیلیکشن کر سکتے ہیں گری سکیل بلیک انڈ وائٹ ڈاکومنٹ دے گا آپ کو آر جی بی ریڈ گریڈ بیو کلر سی ایم وائی کے سیان میرون جیلو انڈ بلیک اور لیب کلر جو ہیں وہ لیب لیبارٹری وغیرہ کے اندر کچھ کلرز یوز ہوتے ہیں ان کی کمبینیشن جو ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی تو آر جی بی کلرز جو ہیں وہ سٹینڈرڈ کلرز ہیں اس کے سامنے آپ کے پاس میموری کا اپشن آرہا ہے اور اس کا مطلب جو ہوتا ہے کہ آپ کی ریم میموری جو ہے وہ کتنے بٹ کنزیوم کرے گی اس ڈاکومنٹ کے لیے تو اگر آپ اس کو بڑھا دیں تھارٹی ٹو بٹس کر دیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے امیج سائز جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور اس کو اگر آپ ڈیکریز کر دیں تو امیج سائز کم ہو جائے گا تو اس کو سٹینڈرڈ رکھیں گے آپ ایٹ پہ دار سے بیسٹ آپشن اس کے بعد بیکراؤنڈ کانٹنٹس ہے اور یہاں سے آپ وائٹ بیکراؤنڈ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی کلر بھی دے سکتے ہیں اپنی مرضی کا اور آپ ٹرانسپیرنٹ بیکراؤنڈ بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ کے ڈاکومنٹ کا کوئی بیکراؤنڈ نہیں ہوگا ایڈوانس آپشنز کو ہم نہیں دیکھیں گے اس میں کلر پروفائل ہے جس کے اندر ہم ایپل آئوس وغیرہ کی کے لیے اور کچھ ایڈوانس کام ہوگے لیے سیلیکشن کرتے ہیں اور یہ صرف کلر پروفائلز ہی ہوتے ہیں ان کے کوئی افیکٹ زیادہ نہیں پڑتا آپ کے ڈاکومنٹ پہ تو اس کو آپ رنے دیں اور جہاں سے ہم وائٹ سیلیکشن کر لیتے ہیں بیکراؤنڈ کی اور اوکے پہ کلک کرتے ہیں جب بھی ہم فوٹو شاپ کا ایک ڈاکومنٹ اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکومنٹ اوپن ہوئے تو رائٹ سائیڈ پہ لیئرز کے پینل میں ایک نئی لیئر بھی بن چکی ہے تو اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لاغ کا ڈشان آ چکا ہے اور اس کا نام ہے بیکراؤنڈ اس پہ ہم ڈبل کلک کریں گے اور یہاں سے ہم اس لیئر کا نام دے سکتے ہیں کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اس لیئر کو آپ ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ہائیڈ کر دیں گے اور اس کو انیبل کرنا ہے تو انیبل کر دیں گے اس کو ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے یہاں سے آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں بعد میں جب دوسری لیئرز اگرہ بھی آ جائیں گی اور آپ اس کو ڈپلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈپلیکیٹ کے لیے ابھی میں آپ کو کیز بتاتا ہوں تو اس سے پہلے ہم یوں کر لیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہم فوٹو شاپ میں کس طرح سے کام کریں گے تو جیسے کہ اس کا انٹر فیس تو میں آپ کو آئی تینک آلریڈی بتا چکا ہوں بیک پچھلی ویڈیو میں تو ابھی ہم دیکھیں گے ٹول بار کی مدد سے ہم کسی بھی سارفٹوئر میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں ٹول بار جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے تو تو یہاں سے ہم جی یہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے ریکٹینگل کلر مرکیو ٹول اور ایلپس اور اسی طرح سے یہ بھی ہیں فور اس رو تو ہم فور ایکزمپل ریکٹینگل چوز کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایک ریکٹینگل بناتے ہیں تو لیفٹ ماؤس کلک اور ڈریک سے ہم نے یہ ریکٹینگل بنا لی اب ہم نے اس کے اندر کلر فیل کرنا ہے تو کلر فیل کرنے کے لیے ہم یہاں سے کلر پیلٹ پہ کلک کریں گے اور کوئی بھی کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب جب ہم نے کلر سیلیکٹ کر لیا اور اوکے کیا تو یہاں پہ کلر فیل نہیں ہوا تو کلر فیل کرنے کے لیے جو شارٹ کھٹ کی ہے وہ ہے آرٹ بیک سپیس تو آپ آرٹ پلس بیک سپیس پریس کریں گے تو کلر فیل ہو جائے گا اس اوبجیکٹ کے اندر اوبجیکٹ بنانا ہے پھر یہاں سے کلر چیز کرنا ہے پھر آرٹ بیک سپیس پریس کر دینا ہے ابھی یہ جو اوبجیکٹ ہے یہ سیلیکٹڈ موڈ میں ہے تو اس کو ہم ڈی سیلیکٹ کریں گے کنٹرول ڈی پریس کریں گے تو یہ ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا اب ہم موف ڈول پہ کلک کر سکتے ہیں اور اس کو موف کر سکتے ہیں تو اب آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ سمجھنے جا رہے ہیں کہ فوٹو شاپ میں جب ہم ہم نے یہ ایک میں نے آپ کو اگزمپل دی تو اس کو اگر ہم موف کرتے ہیں اس ریڈ باکس کو تو آپ دیکھئے گا کہ اس کے ساتھ وائٹ باکس بھی بیکرانڈ والا بھی موف ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسی لیئر پہ سیم لیئر پہ اس باکس کو بنا لیا مرکی ٹول جو تھا وہ اسی لیئر پہ آپ کے آبجیکٹ کو بناتا ہے تو یہ اس کا اب آپ اگر اس باکس کو ڈیلیٹ کریں گے تو یہ لیئر بھی وائٹ لیئر بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی یا موف کریں گے تو یہ بھی موف ہوگی تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ صرف باکس جو ہے اس کو موف کریں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہاں پہ نیو لیئر بنانی چاہیے نیو لیئر بنانے کے لیے ہم یہاں پہ کلک کریں گے اور یہ نئی لیئر بن گے اور یہاں سے ہم کوئی بھی آبجیکٹ سیلیٹ کر سکتے ہیں اور پھر جب ہم سیلیٹ کر لیں گے آر بیک سپیس کنٹرول ڈی اور پھر ہم اس کو موف کر سکتے ہیں کیونکہ اب یہ سیپریٹ لیئر پہ ہے تو یہ اس پہ امپیکٹ نہیں ڈال رہا تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اب ہم دیکھتے ہیں بیسک شیپ کہ بیسک شیپ کیسے ہم بناتے ہیں فوٹو شاپ میں تو آپ کو میں یہ ریفر کروں گا کہ اس ٹول کو نہ ہی یوز کریں تو بہتر ہے اس کے بجائے آپ کے پاس یہاں پہ یہ ٹول موجود ہے جس میں آپ کے پاس ڈیفرنٹ شیپ ساری ہیں ریکٹینگل ریکٹینگل پولیگان وغیرہ اور لائن ٹول وغیرہ تو اس کو آپ ہمیشہ شوز کریں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اس پہ کوئی ریکٹینگل فور ایکزمپل بنا رہے ہیں تو اب یہ ریکٹینگل جب ہم بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک لئر خود بخود نئی لئر بن چکی ہے تو ہمیں دکت نہیں ہوگی اور اب جب ہم نے ریکٹینگل بنائی تو اس کی پراپرٹیز ہمارے پاس اپن ہو گئیں اور ہم یہاں سے اس کی پراپرٹیز کو موڈیفائی کر سکتے ہیں اس کا یہ جو پینل ہے اس کو موو کر سکتے ہیں کہیں بھی اپنی آسانی کے لئے اور فور ایکزمپل ہم جہاں پہ رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی کارنر کو ہم تھوڑا سا راؤنڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ جی ہم اس کو کرتے ہیں ٹین دیتے ہیں اس کا ریڈیس اور انٹر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ چاروں سائیڈوں سے یہ ریکٹینگل جو ہے وہ راؤنڈ ہو چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ والا جو آپشن ہے لنک کا یہ آپ کا انیبل ہے تو اگر آپ کسی ایک سائیڈ سے چاہ رہے ہیں ریڈیس کو بڑھانا تو اس کو انچیک کریں گے اور پھر آپ اس سائیڈ کو پک کر کے یہاں پہ آپ ریڈیس دے دیں گے تو پھر وہ اس سائیڈ سے جو ہے وہ راؤنڈ ہو جائے گا تو یہ آپ نے دیکھا کہ بیسک ریکٹینگل اور اس کی کچھ سیٹنگز ریکٹینگل کے اندر پھر اور بھی سیٹنگز ہیں جو کہ ہم فیوچر میں آگے چل کے تو دیکھیں گے لیکن فیلحال جو ہے ہم بہت بیسک تک رہیں گے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے اچھے طریقے سے اسی طرح سے جی آپ ڈیفرنٹ شیپز بنا سکتے ہیں فور ایکزمپل راؤنڈڈ ریکٹینگل ہم نے بنا لی ہم نے بنا لی لپس بنا لی اور اس کے بعد ہم نے بنا لی جی پوریگان بنانا ہے تو پوریگان بنا لیں گے اچھا اب جو بھی ہم اوبجیکٹ بناتے ہیں اندر سے جب ہم اس کو بناتے ہیں تو اس کی پروپرٹیز جو ہوتی ہیں اس اوبجیکٹ سے ریلیٹڈ وہ یہاں پہ اوپر منیو بار سے نیچے اوپن ہو جائیں گی اور آپ اس کی پروپرٹیز کو یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں فور ایکزمپل جی ہم نے اوبجیکٹ بنایا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سائیڈز آرہی ہیں فائیو تو اگر ہم اس کو سکس کرتے ہیں تو آپ کے آرہی نیکسٹ آبجیکٹ بنائیں گے تو سکس اس کی سائیڈز ہوں گی اس جنہ سے اگر ہم اس کی سائیڈز کو تھری کرتے ہیں تو پھر تھری ہوں گی پھر اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کے پاس آپ اس کو سٹروک دینا چاہ رہے ہیں اگر یعنی پارڈر دینا چاہ رہے ہیں اس شیپ کو تو آپ یہاں سے پارڈر دے سکتے ہیں اور اس پارڈر کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے آپ یہاں سے اس ڈیجٹ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یوں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم بیسک شیپ جوہے وہ کیسے بناتے ہیں بہت ہی آسان ہے شیپ کو چوز کرنا ہے اور لیفٹ ماؤس کھلک کے ساتھ اس کو ڈریک کریں گے تو آپ کی شیپ جو ہے وہ بن جائے گی تو اب ہم ان ساری شیپ کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور اب ہم کچھ بیسک شارٹ کٹ کیز اور شیپ کے حوالے سے کوئی چیز بنا لیتے ہیں تا کہ ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کیسے ہم فوٹوشاپ پہ کام کریں گے تو لیٹس ڈیلیٹ آل دی لیئر اور ایک نئی لیئر بنا لیتے ہیں یہاں پہ اور جب آپ نئی لیئر بنا تو اس کو دیتے ہیں اب تو اب ہم دوبارہ سے بلینک لیئر پہ ہیں جو کہ وائٹ کلر میں ہے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فور ایک ہم ایک فلم سٹرپ بنانا جاتے ہیں تو فلم سٹرپ بنانے کے لیے ہم ایک ریکٹینگل بنا لیتے ہیں سے اور اس کو کلر دے دیتے ہیں پلیک تو یہ آپ کو سمجھ آگئی آل پیک سپیس تو یہ کلر دے دیا جی بلیک اب ہم اس کے اندر کچھ اور ریکٹینگل بنا لیتے ہیں تو فار ایزمپل یوں ہم نے ریکٹینگل بنا لی اس کو کلر دے دیتے ہیں وائٹ اور اب اس کو ہم ڈپلی گیٹ کریں گے اب دوپلیکیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول ج اس لیئر کو اگر آپ دوپلیکیٹ کرنا چاہ رہے تو ایک آپ چاہیے ہے کنٹرول ج پریس کریں اور یہ دوپلیکیٹ ہو جائے گی اسی کے اوپر اور پھر اس کو آپ ڈریک کر لیں آگے کی طرف دوسرا اپشن جی ہے کہ آپ اس کو سیلیکٹ کریں فوٹو شاپ میں سیلیکشن کے لیے آپ اس اوبجیکٹ پہ رائٹ کلک کریں اور پھر اس کو چوز کر لیں گے ٹاپ کے اوپر اس کا نام آئے گا جس اوبجیکٹ پہ آپ نے کلک کر نام اس کا نام ٹاپ پہ آئے کا تو آپ اس کو چوز کر لیں گے اب اس کو ڈپلیکیٹ کرنے کے لیے ہم آرٹ پریس کریں گے اور لیفٹ ماؤس کلک کے ساتھ اس کو ڈریک کریں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اس کو بلکل سیم لائن میں اس کو لے کے جانا ہے یعنی آپ نہیں چاہتے کہ یہ اس طرح اوپر ہو جائے تھوڑا سا یہ نیچے تو آپ پھر شفٹ پریس کریں گے ٹھیک ہے تو شفٹ جب آپ پریس کریں گے تو یہ بلگو سیدھی سمت میں ڈپلیکیٹ ہوگا تو یہاں پہ جی ہم اس کا ایک ڈپلیکیٹ بنا لیتے ہیں پھر آرٹ اور اسی طرح سے آگے ایک اور ڈپلیکیٹ اسی طرح سے ایک اور ڈپلیکیٹ اور یہ ہم نے اس کی کچھ ڈپلیکیٹ بنا لی ہے تو لٹس پوز یہ ڈپلیکیٹ بنا لی ہے تو کنٹرول جے فار ڈپلیکیٹ اور آرٹ لیف ماؤس ڈرائگ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ والے جتنے بھی باکس ہیں سب کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کنٹرول پریس کر کے اگر ہم ان لیئرز پہ سلیکشن کرتے جائیں تو یہ سب سلیکٹ ہوتے جائیں گے یا پھر آپ یہاں پہ کلک کریں ٹاپ لیئر پہ اور نیچے آکے شفٹ پریس کر کے اس لیئر پہ کریں گے تو سب سلیکشن ہو جائے گی ان کو آپ ایک گروپ میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیئے کنٹرول جی ہم جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن ابھی جو ہے ہم وہ یوز نہیں کرنے جا رہے کیونکہ ہم فلم سٹرپ بناتے ہیں تو اس کو سپریٹ رکھنا جا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم کنٹرول ٹ پریس کرتے ہیں اور کنٹرول ٹ چھارٹ کٹ کی ہے ٹرانس فارم کے لیئے اگر آپ کسی بھی اوبجیکٹ کا سائز جو ہے وہ بڑا یا چھوٹا کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹرانس فارم ہم نے کیا اور اس کو ہم ٹرانس فارم کر دیا ہم نے تو اس طرح سے میں نے سارے اوبجیکٹ کو پکڑ کی ٹرانس فارم کیا آپ ایک ایک اوبجیکٹ کو بھی ٹرانس فارم کر سکتے ہیں اپنے کام کے مطابق تو اب یہ آپ کو سمجھ آگی کہ دوپلیکیٹ کیسے کرتے ہیں اور ٹرانس فارم کیسے کرتے ہیں کنٹرول ٹی اس ریکٹینگل کو ہم ایک طفع پھر دوپلیکیٹ کرتے ہیں اوپر آلٹ اور یہ دوپلیکیٹ کی کنٹرول ٹی کرتے ہیں فار ٹرانس فارم اور شفٹ کو پریس کر کے ہم اس کو سمال کرتے ہیں جب آپ شفٹ کو پریس کر کے اس سمال کریں گے چاروں سائیڈوں سے ایک ہی ریشو میں چھوٹا ہوگا آلٹ پریس کر کے سکرول کی مدد سے آپ زوم ان کر سکتے ہیں اور اس کو یہاں پہ ہم لے آتے ہیں جی تھوڑا سا مزید چھوٹا کر لیتے ہیں اور یہ آگئی ہماری یہاں پہ ایک نوٹ آگیا جی اس کو ہم اب دوپلیکیٹ کر لیتے ہیں تو دوپلیکیٹ کرنے سے پہلے اس کو ہم یوں کر لیتے ہیں کہ سب سے اوپر لے جاتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو ان سب کو پیچان میں تو ہم کیا کریں کہ اس کو ایک دوپلیکیٹ بناتے ہیں آرٹ اور یوں ایک دوپلیکیٹ بنا لیا اب ان دونوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں ریکٹینگلز کو اور آرٹ پریس کر کے ایک اور ڈوپلیکیٹ بنا لیا اب ہم چاروں کو سلیکٹ کرتے ہیں اور بنا لیتے ہیں اور پھر ہم ان کو بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں اور ایک اور ڈپلیکیٹ بنا لیتے ہیں ایسے اور آرٹ پریس کر کے یوں اور آرٹ پریس کر کے یوں ٹھیک ہوگا تو پھر ایک آرٹ پریس کر کے یوں لاسٹ والا بنا لیتے ہیں تو that's it لاسٹ والی ریکٹینگل کو جہاں سے ہم ریموو کر دیتے ہیں وہ میں نہیں چاہیے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ریموو کر دیتے ہیں تو یہ اوپر والی سائٹ پہ ہم نے یہ سٹرپ بنا لی تو اب ہم جو کرتے ہیں کہ ادھر سے یہ سیلیکٹ کرتے ہیں فرسٹ یہ والی ٹاپ ریکٹینگل اور نیچے آ جاتے ہیں جہاں پہ یہ ہمیں سمالر ریکٹینگل ملے گی اور وہ آئی ٹھنک یہ والی ہے آہ نہیں آہ وان ٹو تھری فور اینڈ فائیو اور ان سب کو کنٹرول ای پریس کر کے ہم ایک اوبجیکٹ بنا سکتے ہیں کنٹرول ای تو اب یہ ساری کی ساری ریکٹینگل جو تھی وہ ایک اوبجیکٹ بن گئی ایسے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے آرٹ پریس کرتے ہیں اور اس کو ڈپلیکیٹ کر لیتے ہیں ایک اور اس کی ڈپلیکیٹ بنا لیتے ہیں نیچے اور that's it ہم نے بڑی آسانی سے ایک فلم سٹرپ بنا لی اور اس کے اوپر ہم ڈیفرنٹ ایفیکٹس وغیرہ دے سکتے ہیں لیکن وہ اس ویڈیو کا چونکہ ٹاپک نہیں ہے تو اس کو ہم ادھر تک ہی رکھتے ہیں یہ بالکل بیسک ویڈیو ہے اس سے نیکس ویڈیو جو ہوگی وہ بھی بیسک ٹوز پہ ہی میں بناوں گا اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہر ویڈیو کے اندر ایک نیا پروجیکٹ کرتے جائیں گے اور تاکہ ہمیں پریکٹیکلی سیکھنے کا موقع ملے تو اس ویڈیو میں ہم نے کیا سیکھا کنٹرول جے فار ڈپلیکیٹ آرٹ ڈریک آرٹ بیک سپیس فار کلر فل اور ہاں ایک سب سے امپورٹنٹ کی اس میں جو کہ آپ کو ضرور پتا ہونی چاہیے کہ فوٹو شاپ میں آپ جب کوئی بھی چیز فار ایزمپل ہم کرتے ہیں اس کو ڈپلیکیٹ کرتے ہیں اور پھر یہ ڈپلیکیٹ اب ہم اس کو انڈو کرنا چاہ رہے ہیں تو انڈو کرنے کے لیے ہم ڈیویلی کنٹرول زی پریس کرتے ہیں ہر سافٹوئر میں تو اس میں بھی زی پریس کریں گے تو ایک دفعہ انڈو ہو جائے گا لیکن اس کے بعد یہ انڈو نہیں ہوگا بلکہ وہی ری ڈو انڈو ہوتا رہے گا ٹھیک ہے کنٹرول سی کی مدد سے تو پھر آپ ملٹیپل دفعہ کر انڈو کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول آرٹ زی پریس کریں گے تو پھر یہ بیک پہ جاتا جائے گا یعنی ملٹیپل انڈو کے لیے کنٹرول آرٹ زی تو یہ والی اگر بیسک کیز آپ کو یاد ہو جاتی ہیں تو آپ فوٹو شاپ کے ماسٹر بن سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو ہم ادھر تک ہی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ